اسلام علیکم آپ بریوان اسے عبداللہ فریدی فرم جیم کارپولیشن اور آج اس ویڈیو میں ریویو کرنے والا ہوں سیگا 308 شورٹ بیرل اس سے پہلے میں نے ریویو بنایا تھا سیگا 308 لیکن وہ لانگ بیرل تھی اور ابھی یہ شورٹ بیرل ہے یہ کلاشنگ کوف مکینزم میں ہے اور ریشن میڈ ازماش کپنی کی بنایوی ریفل ہے اور ابھی اس کو کلاشنگ کوف کپنی منیج کرتی ہے ٹھیک ہے وہ مرج ہو گئی ہے بیکال کلاشنگ کوف اور ازماش کپنی تین کپنیز مرج ہو گئی تو آج کل کلاشنگ کوف گروپ آف کنسرنز ہی اس کو منیج کرتی ہے کلاشنگ کوف لوگوں بھی آپ کو اس پہ مل جاتا ہے کیونکہ کافی ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے سیگا کا آج اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی ساری جیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پرائیس ٹیک کے بارے میں بات ہوں گا کہ سیگا 308 شورٹ بیرل کی کیا ریٹ چل رہا ہے مارکٹ میں تو ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بل کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والے ہماری جتنی بھی فائر آمزی لیٹیج ویڈیوز ہیں اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ سٹارٹ کرتے ہیں سیگا 308 شورٹ بیرل یہ آپ کو سیم گتے کی باکس میں مل جاتی ہے کارڈ بورڈ کی باکس میں اور ریشن جتنی بھی فائر آمز ہے وہ آپ کو سیم گتے کی باکس میں ملتی ہے کچھ خاص ایس ایس بھی نہیں ملتی آپ کو ریشن فائر آمز کے ساتھ یہ بوکلٹ ہے ریشن اور انگلیس لینگویج میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں یہ ایک روڈ جو نیچے لگتا ہے بیرل کے نیچے اس کو کھول دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک روڈ اس کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے دو میگزین آپ کو اس کے ساتھ مل جاتی ہے آٹھ رونڈ والی پولیمر مگزین ہے اور کافی خوبصورت ریلیابل مگزین ہے لیکن کیپیسٹی بہت زیادہ کم ہے آٹھ رونڈ بہت زیادہ کم ہے لیکن یہ 308 ہیوی کیلیبر ہے تو اس وجہ سے اس کے ساتھ آپ کو کم رونڈ والی مگزین مل جاتی ہے یہ ایک بوتل ہے خالی بوتل ہے اور ایک سافائی ٹول ہے جس میں بریش ہوگا اور کچھ اور ٹولز ہوں گے تو بیرل کو آپ پھر اسے ساپ کر سکتے ہیں ریفل کی طرف آتے ہیں اس کو شاپر سے نکال دیتے ہیں سیگا 308 شارٹ بیرل یہ آپ کو سیم کلاشن کو مکینیزم میں مل جاتا ہے اور یہ شارٹ بیرل ہے اس میں لونگ بیرل بھی آپ کو مل جاتا ہے اور شارٹ بیرل بہت چوٹا ہو جاتا ہے اس کی ایک پینیفٹ یہ ہے کہ آپ آسانی سے اس کو گاڑی میں کیری کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا بڑی بیرل توڑا سا گاڑی میں کیری کرنا ایک مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ بیرل توڑی سی ہی ہی ہوتی ہے تو سائز بھی توڑا سا لمبا ہو جاتا ہے لیکن چوٹی بیرل جب آپ اس کو فول کرتے ہیں تو یہ اور بھی چوٹی ہو جاتی ہے دیکھیں آپ کتنا چوٹا سائز ہے اور جب آپ اس کو اپن کرتے ہیں بڑ سٹاوک کو تو پھر کافی خوبصورت لوگ آپ کو بھی پروائیڈ کرتا ہے اور اس کی سائز بھی کافی اچھی ہو جاتی ہے چوٹی بیرل اس کی کمپریٹ لینڈ یہاں سے لے کر یہاں تک وہ آپ کو مل جاتی ہے 33 انچز جب اس میں آپ بڑ سٹاوک کو فول کرتے ہیں تو پھر اس کی کمپریٹ لینڈ 23 انچز تک آ جاتی ہے 23-24 انچز تک تو کافی چوٹا سائز ہے بڑی بیرل والی آپ کو 37 انچز تک مل جاتی ہے کمپریٹ لینڈ اس کی 33 انچز ہے وہ اس کی پھر ہمgsیٹیل ریویو کریں گے لمبی بیرل اور چوٹی بیرل کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ کلاشنگ کوف مکینزم میں یہاں پہ آپ کو پیکٹینی ریل بھی مل جاتا ہے تو اگر آپ لیزر لائٹ یا ایک فور گریپ لگانا چاہتے ہیں ریکوائل کنٹرول کرنے کے لیے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں چوٹی بیرل کا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک تو اس کا رینج کم ہو جاتا ہے لانگ بیرل سے اور دوسرا اس کی ریکوائل پروڈشی زیادہ ہوتی ہے اور 308 کافی ایک سٹرانگ اور ہیوی کلیبر ہے تو اس کی جو آواز ہے وہ بھی کافی سٹرانگ ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو ریل ملتا ہے تو اگر آپ سکوپ لگانا چاہتے ہیں ریڈورٹ سائٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ایک ریل مہون کریں گے اس کے طور پر آپ لگا سکتے ہیں وہی ریلیز بٹن جو ہے آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے یہ اس کا پچیس رونڈ والا میکزین ہے پولیمر پف گن کا اور یہ پف گن یہ بھی رشن کپنی ہے ریلیبل میکزین بناتی ہے لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں فولٹ آ رہا ہے تو اس کی پھر آپ کنٹیک کر سکتے ہیں ہم آپ کو کوئی طریقہ بتا دیں گے پھر میکزین اس کی بلکل ٹیک ہو جائے گی یہ ابھی سیف ایکشن میں ہے جب اوپر ہوگا تو سیف ایکشن میں ہوگا اس کی ٹرگر جو ہے لک ہو جاتی ہے آپ اس کو لوڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں نیچے کریں گے تو پھر یہ ریلی ٹو فائر کنڈیشن میں چلا جاتا ہے وہی ارپی کے سٹائل سائٹس ہے اور اس کی جو سائٹس میٹر رینج ہے وہ آپ کو چین سو میٹر تک ایکزیکلی ایکویرٹ ٹارگٹ کو ہٹ کرے گا ایفیکٹیو رینج اس کا 308 کا پانسو میٹر ہے اور پانسو سے لے کر چیسو میٹر تک مل جاتا ہے آپ کو اس کی جو بیرل ہے وہ آپ کو کولڈ ہیمر فورج کی ملتی ہے اور اس کی بیرل لیند آپ کو مل جاتی ہے 13 انچز کی لانگ بیرل 17 اور 16 انچز کی ہوتی ہے یہ چھوڑ بیرل 13 انچز کی ہے کمپریٹ ویڈ جو ہے اس کنڈیشن میں جب اس میں ایمٹی میکزین ہو تو اس کی ویڈ جو ہے وہ 3.6 کجی ہے چھوڑ بیرل کی لانگ بیرل آپ کو پھر 3.8 کجی تک مل جاتا ہے اس کی پسٹل گریپ بٹ سٹاک اور فور گریپ جو ہے وہ پولیمر سے بنی ہوئے ہیں ہارٹ پلاسٹک سے بنی ہوئے ہیں باگی کمپریٹ اندر سے ریسیور یہ سارے جو ہے یہ سٹیمپ ریسیور ہے اور ریلیابل ہے ہر طرح سے کنڈیشن میں یہ پاس ہو جاتی ہے کلاشنگ کو میکنیزم کا آپ کو پتا ہے یہ کتنا سٹرونگ میکنیزم ہے ریسیور گیس چیوب اور بیرل جو ہے وہ کروم لیند ہے تو آسانی سے زنگ لگنے کی چانسز بھی ختم ہو جاتی ہے تو اب اس کی پرائس ٹیک کیوں پر آتے ہیں تو سیگا 308 شورٹ بیرل کی ڈیٹیلز آپ نے دیکھ لی ہے اور یہ بہت خوبصورت بلیک کلر کلاشنگ کوف میکنیزم میں آپ کو مل جاتا ہے اور یہ کلاشنگ کوف کپنی کا بنائے ہوا ریفل ہے تو اس وجہ سے بھی سیگا کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کافی زیادہ ہے کیونکہ اس کو کلاشنگ کوف کپنی بناتی ہے یہ شورٹ بیرل ہے اس میں آپ کو لانگ بیرل بھی مل جاتا ہے اور شورٹ بیرل کا ایڈوانٹیج ہے کہ یہ بہت ہی چھوٹا ہو جاتا ہے آپ آسانی سے اس کو گاڑی میں کیری کر سکتے ہیں لانگ بیرل اس کی ایفیکٹیو رینج تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اور شورٹ بیرل کی ایفیکٹیو رینج کم بھی ہو جاتی ہے اور اس کا جو ریکوائل جڑکہ ہے وہ بھی تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے لیکن مارکٹ میں شورٹ بیرل کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے اکثر اگر وہ دو سو بائیس ہے دو سو ترائیس ہے تو شورٹ بیرل کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس تین سو آرٹھ کا لائسنس ہے اور آپ سیگا تین سو آرٹھ لینا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے آپ اس کو اپنے لائسنس پہ چڑھا سکتے ہیں کیونکہ یہ سیمی آٹومیٹک ورجن ہے اور تین سو آرٹھ کے لیبر کا یہ ایڈوانٹیج بھی ہے کہ آپ کو پی ایف کی بلیٹس بھی آسانی سے مل جاتی ہے بلیٹ بھی اس کا سستہ ہے تو اگر آپ ریفل لینا چاہتے ہیں دو سو بائیس دو سو ترائیس کی بجائے آپ تین سو آرٹھ ہی پرچیس کر لیں کیونکہ ایک تو اس کی جو بلیٹ ہے وہ بھی کافی سٹرانگ بلیٹ ہے کلاشنگ کوف سے بھی سٹرانگ بلیٹ ہے تو پرائیس ٹیگ اس کا سیگا تین سو آرٹھ کا آج کل چل رہا ہے مارکٹ میں چار لاکھ تیس آزار چار لاکھ پچاس آزار کی بیچ میں مل جاتا ہے آج کل یہ جب ایمپورٹ ابھی بنتا تو یہ ساڑھے پانچ لاکھ کی بک رہی تھی ابھی ایمپورٹ کل گیا ہے تو ابھی اس کی قیمت نیچے آگئی ہے تھوڑی سی شاید آگے اور بھی آ جائے لیکن اس کی میں آپ کو گرنٹی نہیں دے سکتا کہ پرائیسز نیچے آئی گی یا نہیں آئی گی ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی جتنی بھی فائر آمز ہے اس پہ جوٹیز کافی بڑھ گئی ہے تو اس وجہ سے کچھ چیزیں بڑھ گئی ہے کچھ چیزیں سستی ہو گئی ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مارکٹ میں جو ریٹ چل رہا ہوگا انشاءاللہ ہم بھی آپ کو اس ریٹ پر پروائیڈ کریں گے مارکٹ ریٹ وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے یا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکے یہ صرف فائر آمز ہی ہے اسلاح ہی ہے جس کی ریٹ جو وہ نیچے کی طرف آ رہی ہے باقی پاکستان میں آپ دیکھ لیں جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کی پرائیسز اوپر کی طرف جاتی ہے تو آپ لوگ اس پر کمپلینڈ نہ کریں کہ بھئی امپورٹ تو کل گیا پرائیسز کیوں نیچے نہیں آ رہی جو بھی پرائیسز مارکٹ میں چل رہا ہوگا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے اس سے بھی مناسبی ریٹ میں چیز پروائیڈ کریں تو اگر آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کنٹیک کرنا ہے اور آپ کو کوئی بھی انفرمیشن لینی ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام فیس بک پیج اور گوگل سے آپ ہمارا کنٹیک نمبر لے سکتے ہیں جو بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے انشاءاللہ ہم آپ کو پروائیڈ کر دیں گے تو that's it یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو سیگا 308 شورٹ بریل کے حوالے سے ہم ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں شکریہ اللہ حافظ